پس وہ علماء کہاں ہیں جو حضرت نسیمہ علیہ السلام کو جہاد کے منصوف کرنے والے منکر اور انگریزوں کا ناؤز بلہ منزال فشامدی اور ان کی خاطر ایک خساد کھڑا کرنے والا بتاتے ہیں جو باتیں آپ نے فرمائی ہیں یہ ساری باتیں آپ کے اپنے علماء اصفت کے یہ کہہ رہے تھے لیکن حضرت نسیمہ علیہ السلام جو باہر کہتے تھے وہی دھر میں بھی کہتے تھے جو انگریزوں سے کہتے تھے وہی اپنی جماعت کو مخاطر کر کے بھی کہتے تھے کوئی دوگلہ پن کوئی دوئی نہیں تھی آپ کی ذات میں یا آپ کی جماعت میں اور جس جہاد کا اعلان کرتے تھے اس جہاد کے اوپر قائم بھی تھے اس جہاد کے تصور پر صرف زبانی جماع خرچ نہیں تھی بلکہ آپ نے اپنی ساری زندگی اپنا سارا وجود اس جہاد کی پیمی میں خرچ کیا اور تمام جماعت کو بھی اسی کی تلقین فرمائی چنانچہ یہ جو الزام لگاتے ہیں ملکہ وکٹوریا کی تعریف کرنے کا اور ملکہ وکٹوریا کو رحمت کا سایہ قرار دینے کا کون ہیں ان علماء میں سے جن کے نام میں نے پڑھ کے سنائے ہیں یا کوئی اور مخالف عالم جس نے ملکہ وکٹوریا کو اسلام کا پہرام پہنچا ہے اور بڑی جرورت کے ساتھ عیسائیت کے اوپر بڑی کھلی تنقید کرتے ہوئے ایک جھوٹا اور ایک مردہ مذہب قرار دیتے ہوئے اس وقت کی ملکہ کو جس کی حکومت پر صورت غروب نہیں ہوا کرتا تھا ایک طرف اس کے انصاف کی تعریف فرمائی تو دوسری طرف اس سے کھلن کھلا اسلام کی طرف آنے کی دعوت دی اور یہ جو ہیدوستان کو دارالحرب دارالسلام قرار دینے والے تھے حضرت مسیح معاول علیہ السلام کی عارض اللہ نگاہ نے اسے دارالسلام کے طور پر نہیں دیکھا بلکہ دارالحرب سمجھا کیونکہ آپ جہاد کا عرفان رکھتے تھے آپ جانتے تھے کہ جہاد کس کو کہتے ہیں جہاں جہاد فرض ہے وہ دارالسلام ہو نہیں سکتا وہ تو دارالحرب ہے لیکن کن معنوں میں اس کی تشریح آپ خود فرماتے ہیں فرماتے ہیں یہ مقام دارالحرب ہے پادریوں کے مقابلہ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہرگز بیکار نہ بیٹھیں مگر یاد رکھو کہ ہماری حرب ان کے ہم رنگ ہو جس قسم کے ہتیار لے کر میدان میں وہ آئے ہیں اسی طرح اس کے ہتیار ہم کو لے کر نکلنا چاہیے یہی وجہ ہے اللہ تعالی نے اس عاجز کا نام سلطان القلم اور میرے قلم کو ذل فقار علی فرمایا ہے اس میں یہی صرف ہے کہ یہ زمانہ جنگ و جدل کا نہیں بلکہ قلم کا زمانہ ہے پھر فرماتے ہیں ملکہ موظم آہام بیٹوریا کو مخاطب کر کے اے موظم ملکہ مجھے تاجب ہے کہ تُو باوجود کمال و فضل و علم و سراست کے دین اسلام کی منکر ہے یہ خوش آمدی کی جو بانوا کرتی ہے تمہیں کوئی ایسے خوش آمدی کی توفیق نہیں ملی اگر تم خوش آمدی نہیں تھے یعنی اگر خوش آمدی نہیں تھے تو تمہیں ایسے الفاظ کی توفیق کیوں نہ ملی فرمایا اے موظم ملکہ تاجب ہے کہ دین اسلام کی منکر ہے اور جس غور اس فکر کی آنکھ سے سرطنت کے عمور سر انجام دیتی ہے اس آنکھ سے اسلام کے بارے میں غور کیوں نہیں کرتی سخت تاریخی کے بعد اب جب کہ افتاد طلوع ہو چکا ہے تو کیا اب بھی تو نہیں دیکھتی تو جان لے اللہ تیری مدد کرے کہ یقیناً دین اسلام ہی انوار کا ملوہ ہے نہروں کا منبع اور پھلوں کا بستان ہے تمام ادیان اسی کا ایک حصہ ہے پس تو اس کی خوبصورتی کو دیکھ اور ان لوگوں میں سے ہو جا کہ جو اس سے فراغت رزق دیے جاتے ہیں اور اس کے باغات سے کھاتے ہیں یقیناً یہ دین ہی زندہ ہے برکات کا مجبوع اور نشانات کا مظر ہے جو پاکیزہ باتوں کا حکم دیتا ہے اور بڑھیوں سے رکتا ہے اور جو کوئی اس کے خلاف کہتا ہے یا نا فرمانی کرتا ہے وہ نا مراد رہتا ہے اے موزن ملکہ دنیا میں وہ ماں کے لحاظ سے خدا کا بہت بڑا فضل تجھ پر ہے پس اب تو آخرت کی بادشاہت میں بھی دلچسپی پیدا کر اور توبہ کر اور اس قدائے واحد و یگانہ کی فرمہ برداری اختیار کر کہ نہ تو اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی پادشاہت میں اس کا فشری بس تو اسی کی بڑائی دیان کر کیا تم اس کے علاوہ معروض بناتے ہو ان کو جو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں بس اگر تو کسی شک میں ہے تو آہ میں اس کی سچائی کی نشانات لکھلانے کو تیار ہوں وہ ہر حال میں میرے ساتھ ہے جب میں اسے پکارتا ہوں تو وہ میری پکار کا جواب دیتا ہے اور جب اسے بلاتا ہوں تو میری مدد کو پہنچتا ہے اور جب اسے مدد کا طلب دار ہوتا ہوں تو میری مصورت فرماتا ہے اور میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ ہر مقام پر میری مدد فرمائے گا اور مجھے یہ ضائع نہیں کرے گا پس کیا تم جزا سزا کے دن کے خوف سے میرے نشانات اور صدق و صدات کے ضرور کو دیکھنا پسند کرے گی اے تیسرہ توبہ کر توبہ کر اور سن سن تاکہ خدا تیرے مال میں اور ہر اس چیز میں جس کی تم مالک ہے برکت بخشے اور تو ان لوگوں میں سے ہو جائے جن پر خدا کی رحمت کی نظر ہوتی ہے یہ ہے حضرت مسیح مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام یہ ہے آپ کا جہاد کا تصور اور پھر اس پر عمل درامہ ایک آواز آپ پوز دمانے کے عالم دیم کی نہیں ملے گی جس کو اتنی جرت ہو کہ ملکہ وکٹوریا کو سوائے خوشہ مجھنا الفاظ کے خطاب کر سکتے ہیں اور توبہ کر کے الفاظ تو اس زمانے کی سرطنت کے لیے ایک بم کا درجہ رکھتے ہیں بہت عظیم الشام کا لان آئی بڑے کھل کھلے الفاظ میں اسلام کی دعوت دی ہے اور ایک جھوڑے دیل سے توبہ کرنے کی دعوت دی ہے اس کی طرف گنایا ہے اور یہی وہ جہاد کا جذبہ ہے یہی وہ روح جہاد ہے جس کو سمجھنے کی نتیجے میں حضرت مسیح مولیٰ علیہ السلام نے اپنی جماعت کو ایک نا ختم ہونے والے انمٹ جہاد کے رستے بڑا دی ہے ہر لیمہ دن اور رات ہوایا جہاد بن گیا ہے ایک پاکستان کے نامبر مورد شیخ محمد اکران صاحب اپنی کتاب موجِ خوصر میں اس بات کو محسوس کر کے لکھتے ہیں فرماتے ہیں دنیا کی مسلمانوں نے سب سے پہلے احمدیوں نے اس حقیقت کو پایا کہ اگرچہ آج اسلام کے سیاسی زوال کا زمانہ ہے لیکن عیسائی حکومتوں میں تبلیغ کی اجازت کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک ایسا موقع بھی حاصل ہے جو مذہب کی تاریخ میں نیا ہے اور جس سے پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے پھر فرماتے ہیں مسلمان تو جہاد بسیف کے عقیدہ کا خیالی دم برتے نہ عملی جہاد کرتے ہیں نہ تبلیغی جہاد لیکن احمدی دوسرے جہاد یعنی تبلیغ کو فریضہ مذہبی سمجھتے ہیں انہیں خاصی کامیابی حاصل ہیں موسیقی